ابھی تک پاؤں میں چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی ابھی تک پاؤں میں چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی دن آ جاتا ہے آزادی کا آزادی نہیں آتی میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے مہمان ممتاز مذہبی سکالر ممتاز دانشور عزت ماب جناب محترم المقام ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب آپ سے متمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں عزت ماب جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاة و اکمل السلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الكرام واصحابہ لظام اجمعین لائک سادہ عزاز جانشین حضرت ابو البیان محترم صاحب زادہ پیر محمد رفیق احمد نقشمندی صاحب حاضرین و سامعین میرے لئے یہ لمحے عزت اور عزاز کا باعث ہیں کہ آج کی اس پروکار تقریب میں مجھے حاضر ہونے کا موقع مجھسر آیا ہے میں اس تقریب میں بڑے ذوق شوق اور محبت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس کا ایک سبب یہ ہے کہ میں جب اس ماحول میں آتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے وست ایشیا جو خاجگان نقشبند کا مرکز ہے اس کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے اور میں حدیعہ تبریق بھی پیش کرتا ہوں کہ آج میں ابھی اس نشست سے پہلے حضرت سے یہ درخواست کر رہا تھا کہ آپ نے یہ جو احتمام فرمایا ہے اور گلیوں میں اور سڑکوں میں گھومنے والے بچوں کو آپ نے محراب و ممبر کے ساتھ جو وابستہ کیا ہے اور اس عمر کی بھی تلقین کی ہے کہ قیام پاکستان اور استحقام پاکستان کا موضوع محراب سے جدا نہیں ہے ہم نے اس دوئی کے سبب نقصان اٹھایا ہے اور پھر ہوا یہ ہے کہ نیرنگی یہ سیاست دوراں تو دیکھئے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے میرے پیش رو میں بھی طالب علم ہوں اور وہ بھی طالب علم ہیں وہ اپنے گفتگو میں ایک حوالہ یہ بھی دے رہے تھے کہ قومیں اوتان سے بنتی ہیں یا ادیان سے بنتی ہیں یہ چودہ سو سال پہلے بھی ایک دفعہ اس نظریہ کی ضرورت پیش آئی جب یہ نظریہ پیدا ہوا اور پھر روم سے آنے والا سحیب اور حبشہ سے آنے والا بلال اس قومیت کی بنیاد بنا جو اس پہلی ریاست مدینہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضانِ رحمت میں آگے بڑھی اور پھر اس سب کانٹیننٹ میں برے صغیر میں جب تحریک پاکستان اپنے نکتہ کمال پر تھی تو اس وقت بھی ایک آواز اٹھی اور یہ کہا گیا کہ یہ قومیں جو ہیں یہ دین سے نہیں بنتی یہ وطن سے بنتی ہیں تو شائرِ اسلام حضرتِ اقبال نے پھر اس کا محاکمہ کیا تھا اور ان کے کہہ ہوئے شیر ملتِ اسلامیہ کے ماتھے کی زینت ہیں انہوں نے کہا تھا آجم حنوز نادان رموزِ دین ورنہ زے دو بند حسین احمد ہی چے بھولا جابیست سرود برسرِ ممبر کے ملتَز وطنست چے بے خبر زے مقامِ محمدِ عربیست با مصطفیٰ برسان خیش راک دی ہمہوز اگر بہو نہ رسی دی تمام بھولا حبیست یہ پاکستان یہ خطہ جو ہے یہ اگر میں اس بات کو بنیاد بناوں کہ حضرتِ قائدِ عظم نے کہا تھا کہ پاکستان تو اس دن ہی پن گیا تھا جس دن اس خطے میں کسی پہلے فردرِ کلمہ پڑا تھا تو آپ درسیات کے آدمی ہیں اس سے میں دلالت النص عبارت النص یا اشارت النص کہاں سے کیا چیز اخص کر کے آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر اس سے میں اپنی اس بات کو استوار کروں کہ گویا جس دن لاہور کے اندر حضرت دادا گنج بخش نے قدم رکھا تھا تو پاکستان بننے کے نوید انہوں نے اسی دن دے دی تھی اور اقبال نے پھر اس لیے کہا تھا کہ مرکدے او پیرے سنجر راہرم سیدے حجویر مخدوم امم بندہائے کو سارا سانگزیخت در زمینے ہند تکھ میں سجداری اور حضرت اقبال کے ایک سوانے نگار ہیں پروفیسر مسعود الحسل وہ کہتے ہیں کہ میں لاہور آیا اور پھر داتا دربار حاضری کی غرض سے اس جہاں قریب ہی ایک میں نے کمرہ کرائے پہ لے لیا اور فجر کی نماز وہاں پڑھتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ حضرت اقبال فجر کی نماز بلکہ آزان سے قبل حضرت داتا گنجبخش کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر حضرت داتا گنجبخش کے اس مزار پر حاضری کی نسبت سے حضرت علامہ اقبال کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو گیا اور میں انگریزی کا استاد تھا اور حضرت اقبال کے ساتھ ان کے خطبات جن میں ریکنسکشنل ریلیجس تھارٹ ہیں خطبات علاباد ہیں اور دیکھ اور خطبات جو ان کے مسعودات ہوتے تھے میں ان کو ترتیب دیتا تھا تو اس نے جو سوانے لگاری جو سوانے لکھی ہے حضرت علامہ اقبال کی اس میں وہ لکھتا ہے کہ مجھے ہم حضرت علامہ اقبال کو مصور اقبال کہتے ہیں مصور پاکستان کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ اے مسعود تجھے بتاؤں کہ مجھے برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ خطہ حاصل کرنے کا خیال کہاں سے عطا ہوا تو اب مسعود سن میں حضرت اداتہ کنجبخش کی بارگاہ میں حاضر تھا اور مجھے برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے اس پاکستان کی تخلیق کا خواب اور خیال عطا ہوا اور پھر آپ نے اپنے اس خطبے میں کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 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 خطے اور یہ 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 سوبے اور یہ 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 علاقے جو ہیں ان پر مجتمل ایک خطہ اور ایک ملک بنتا جاں نظر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ وہ بصیرت اور بسارت ہے جو مصور پاکستان کو حضرت داتا کنجبخش کی بارگاہ سے عطا ہوئی تھی تو یہ پاکستان جو ہے یہ حضرت داتا کنجبخش کی عطا ہے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کی عطا ہے اور سب سے پڑھ کر حضرت مجدد الفیسانی کی عطا ہے کہ جنہوں نے اس دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی جس پر چل کر اور آگے بڑھ کر یہ پاکستان اور اس کا حصول جو ہے وہ ممکن ہوا یہ پاکستان دراصل یہ صوفیاء اور یہ حجرہ نشین یہ قرآن پاک اور عزیز شریف کا درست دینے والے یہ بزرگ یہ ان کی دعائے نیم شبی کا اثر ہے ان کی آخری شب کی دعاؤں کی عطا ہے ورنہ جو لیڈرشپ ہمیں ظاہری طور پر نظر آتی ہے اس میں شاید اتنی طاقت اور طوانائی نہ ہوتی اگر ان کے پیچھے بنارس کی سنی کانفرنس نہ ہوتی جس میں جس کے صدارتی خطوے میں حضرت پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر 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 قائد عاظم رحمت اللہ لے مطالبہ پاکستان سے پیچھے بھی ہٹ گئے تو اہل سنت اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور میں آپ کو یہ تاریخی حقیقت بھی آج بتاتا چلوں کہ جب اس خطے پر انگریز کا قبضہ ہوا تو پھر انگریز نے یہاں ایک سروے کروایا اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی معروف ریپورٹ ہے جس کو ہم لارڈ مکالے ریپورٹ کہتے ہیں لارڈ مکالے ہاؤس آف لارڈز کا میمبر تھا اور اس نے اٹھارہ سو چوتیس سے اٹھارہ سو اڑتیس تک برے صغیر میں قیام کیا اور اس کے بعد اس نے جا کے ہاؤس آف لارڈز میں ایک طویل اپنا خطبہ اور لیکچر دیا اس نے کہا کہ میں برے صغیر کے طول و عرض میں گھوما ہوں میں نے وہاں کے کوچا و بازار دیکھے ہیں وہاں میں نے ان کے ادارے دیکھے ہیں ان کے مدارس دیکھے ہیں ان کا کلچر ان کی سیولائزیشن اور ان کی ثقافت دیکھی ہے اس نے کہا کہ ہندو جو ہے اس کے اندر وہ دمخم نہیں برے صغیر کے اندر ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر وہ انرجی اور وہ طاقت اور وہ توانائی ہے اور اس کو وہ توانائی اور انرجی اور طاقت ملتی کہاں سے ہے اس نے کہا کہ مسلمان جو ہیں اس کا کنیکشن ہے اس کا تعلق ہے مسجد کے ساتھ مدرسہ کے ساتھ اور خانقاہ کے ساتھ یہ علم وہاں سے حاصل کرتا ہے یہ روشنی وہاں سے حاصل کرتا ہے یہ تربیت وہاں سے حاصل کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر قرآن اور صاحبِ قرآن کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اگر تم اس کو کمزور نہیں کروگے تو پھر تم پرے صغیر پر موسط اور مضبوط حکومت نہیں کر سکوگے پھر اس نے اپنی تجاویز پیش کی جس کو اقبال نے بھی کہا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو فکرِ عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و عرب سے نکال دو اس نے کہا کہ اگر تم اس قوم کو مغلوب کرنا چاہتے ہو اس قوم کو بے آسرہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا پھر ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ تم اس کا قرآن اور صحبِ قرآن کے ساتھ تعلق ختم کر دو اور اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم مساجد مدارس اور خانقہوں کے ساتھ جو ان کا تعلق جو ان کا آنا جانا ہے اس کو کمزور کرو اور اب میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انگریز کے آنے سے قبل ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم تھا برے صغیر کا وہ خانقہ کے ساتھ منسلک تھا وہ مدرسہ مسجد کے ساتھ تھا یا مسجد مدرسے کے ساتھ تھی ہر خانقہ کے ساتھ ایک مدرسہ تھا اور اگر میں اس کی اب تاریخ بتاتا چلوں تو میں سب سے پہلے مدرسہ حجویریہ حضرت داتا گنج بخشن لاہور میں قائم کیا اور جو حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کا ملتان کے اندر مدرسہ تھا وہ مدرسہ بہایہ تھا سید جلال الدین سرخ بخاری کا اچھ شریف کے اندر مدرسہ تھا وہ مدرسہ جلالیہ تھا اور یہ شیوخ جو تھے یہ از خود مسند حدیث پر یا قرآن پاک کے علوم اور اس کی تفسیر بیان کرنے پر از خود بیٹھتے تھے اور پھر کافل روانے ہوتے تھے تو اس نے کہا کہ یہ جو یہ جو سسٹم ہے کہ خانقاہ کے ساتھ مدارس اور پھر ان مدارس کے ساتھ املاک ہیں پراپرٹیز ہیں جہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور یہ مدارس جو ہیں یہ ازادانہ طور پر چلتے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور پھر یہاں کی جو ہماری مدارس کی اثنات تھی جو ان مساجد کی اثنات تھی جس کو ہم فاضل عربی کہتے تھے عدیب عربی کہتے تھے بچہ اڑھائی تین سال کی عمر میں جب شعور حاصل کرتا تھا تو اس کی سب سے پہلی جو درستہ ہوتی تھی وہ مدرسہ یا مسجد اور خانقہ ہوتی تھی یہیں سے وہ علوم حاصل کرتا تھا اور پھر اب اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے پیررل ایک دوسرا سسٹم بنایا گیا جس کو آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں ایچیسن بنا کہیں گورنمنٹ کالج بنا اور یہ انعوس ہو گیا کہ اب ہم خاندہ اور پڑا لکھا صرف اسی کو سمجھیں گے جو ہمارے اداروں کا پڑا ہوا ہوگا یوں ان اداروں کو تباہ کرنے کے لیے برباد کرنے کے لیے ایک سازش تیار ہوئی لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس دور کی جو اقابر ہستیاں تھی اس دور میں ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے روکھی سوکھی کھائیا انہوں نے ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھے روکھی سوکھی کھائی لیکن دین اور اپنے بزرگوں کے مشرب سے کسی طرح کی بے وفائی نہ کی اور پھر بلاخر قیام پاکستان اور تحریک پاکستان کی وہ منزل سامنے نظر آنے لگی تو میں بات جو ارز کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ پاکستان یہ خطہ ہمیں جو عطا ہوا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی عطا ہے یہ صوفیہ کی دین ہے اس کی بنیادوں میں اس خطے کے نقشے کو جاندار بنانے میں نہ جانے کتنے سر کٹے اور گھر اجڑے کتنی عزتوں اور افتوں کی چادریں چھنی اور میں آپ کو یو پی کا وہ واقعہ بھی بتاؤں کہ جب حضرت قائد عاظم ایک دورے پر وہاں پہنچے تو ان کی خدمت میں ایک ضعیف اور نعیف و نظار بابا حاضر ہوا اور اس نے قائد عاظم سے کہا کہ میں آپ سے الگ سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں قائد عاظم نے اس کو الگ وقت دیا اور اس بابے نے قائد عاظم کی خدمت میں ایک چھوٹا سا رومال پیش کیا وہ رومال کیا تھا کہ اس بابے کی اس بزرگ کی اس ملی اور قومی جذبوں کی اور اومنگوں کی حامل اس شخصیت کی گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے اور اس بچی نے ایک چھوٹا سا رومال تیار کیا ہے اس رومال کے اندر اس نے ہندوستان کے نقشے کے اندر وہ علاقے جو پاکستان کے اندر آنے تھے ان کو سبز دھاگے سے پرو کر ایک الہدہ ملک کا نقشہ تیار کیا ہے قائد عاظم کو رومال پیش کیا قائد عاظم نے رومال اپنی جیب میں رکھ لیا کچھ دنوں کے بعد قائد عاظم کی ملاقات وائس رائے سے ہوئی اور وائس رائے نے قائد عاظم سے کہا کہ آپ پاکستان کے وعدے سے دستبردار ہو جائیں اور آپ اس کے لیے جو دیگر آپشنز ہیں جو دیگر امور ہیں اس پر میرے ساتھ بات کریں قائد عاظم نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور وائس رائے کے سامنے رکھا وائس رائے نے پوچھا قائد عاظم سے کہ یہ کیا ہے تو قائد عاظم نے کہا کہ یہ میرے قوم کیے گیارہ سالہ بچی کے جذبوں کی ترجمانی ہے اور میں وائس رائے تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نعرہ صرف قائد عاظم کا نعرہ نہیں ہے پاکستان حاصل کرنے کا نعرہ صرف مسلم لی کا نعرہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کا نعرہ میری اس خطے میں چلنے والی اور بسنے والی اور سانس لینے والی جوان سال اور نوخیز بچوں اور بچیوں کے ذہنوں کی اکاسی اور ذہنوں کی ترجمانی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ مجھے اس وقت بلوچستان کا وہ مازور بابا بھی یاد آ رہا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں ان دنوں بنگال کے کسی محاذ پر تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں سردار عبدالربنشتر وہاں تقریر کر رہے ہیں اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ سردار آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان بنے گا یا پاکستان نہیں بنے گا تو سردار عبدالربنشتر نے کہا کہ بابا دیکھو پاکستان تو ضرور بنے گا لیکن تم لکھ رہوں کے جس علاقے میں رہتے ہو وہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگا تو اس بابے نے کہا کہ میرے دیس کو چھوڑو میرے گلی اور محلے کو چھوڑو میرے مکان کو چھوڑو میں نے اپنا مکان قربان کیا اس پاکستان کے رہنے والوں مکہ مکینوں کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا اس پاکستان میں رہنے والے اور اس پاکستان میں بسنے والے اور اس پاکستان میں سانس لینے والے لوگوں کے لیے آج وہ بابا ہم سے سوال کرتا ہے آج وہ نوخیز بچی ہم سے سوال کرتی ہے کہ تقدیر نے کیا اس لیے چنوائے تھے تنکے کہ بن جائے نشہمن تو کوئی آگ لگا دے یہ پاکستان اس پاکستان کو اس لیے حاصل نہیں کیا تھا اور اس پاکستان کی بنیاد کوئی معاشی مسئلہ نہیں تھی بلکہ یہ پاکستان کوچائے عشق رسول تھا یہ پاکستان خطے عشق محمد ہے اور یہی وجہ ہے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا آلیا کا ہے فیضان آلیا کا ہے فیضان پاکستان پاکستان اس فکر میں کلیاں سو گئیں اس فکر میں گنچے روٹ گئے آئینِ گلستان کیا ہوگا دستورِ بہارہ کیا ہوگا آج کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اس لیے بنا تھا اور اس لیے نہیں بنا تھا یہ ہونا چاہیے کیا یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں پاکستان صرف ایک ہی نعرے کے ساتھ بنا تھا جو علماء فرنگی محل لکلو میں اس وقت انہوں نے اب بلند کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اور خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ ان کے مزاروں اور ان کی دعاوں اور ان کے فرمودات کا فیضان ہے آج دم توڑتی ہوئی ملکی یک جہتی اور پروان چڑھتے ہوئے صبحی تاثبات اور پھر جب میں اپنی نسلِ آوارہ کو شہراؤں پہ دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی موٹر سائیکلوں سے سیلینسر نکال کر کس انداز میں اس جشن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو بھلا کیا خبر کیسے قائم ہوا یہ حضار وطن قوم کی ماں و بہنوں کی جو آبرو نقشہ ایشیا پہ سجائی گئی موڑ دو آبرو یا وہ تصویر دو ہم کو حصوں میں بٹنا گوارہ نہیں میں بارے دگر حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں کہ حضرت جانشی نے اب البیان نے ان اسری اور قومی اور دینی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس محراب و ممبر اور مسجد کو ان موضوعات اور ان انوانات سے مزین کیا ہے اور یقیناً یہ موضوعات ہمارے دین سے اور ہمارے مسلک اور ہمارے فکر سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں آج ایسی ہی توانا اور تابع لیڈرشپ اس کی مسجد اور محراب و ممبر کو ضرورت ہے میں ان الفاظ کے ساتھ بارے دگر حدیعہ محبت اور حدیعہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے انتہائی محترم ممتاز مذہبی شکالر ڈاکٹر طاہر رضا بخاری جو اپنی تقریر کے اندر ہمیں شائر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ لے کا جو تصور ہے تصور پاکستان جو بصور پاکستان کا وہ ہمیں بتا رہے تھے تو علامہ کیا کہتے ہیں اللہ سے کرے دور اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی جاگیر بھی اولاد بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا ہے نعرہِ تکبیر بھی فتنہ آج اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے قبل عالم نے ہمیں یہ چودہ اگست یومِ ازادی پاکستان منانے کے لیے مسجد میں کٹھا کیا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آج کے دن بھی موٹر سیکر ریلیاں نکالتے ہیں آج کے دن بھی جلسے اور جلوس کرتے ہیں اصل کیا ہے جو قبل عالم نے جمعت المبارک میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس ازادی کا مقصد کیا ہے یہ ازادی یہ عید کا دن ہے یہ خوشی کا دن ہے اس خوشی کا مقصد کیا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ عید الفتر آتی ہے عید الازہ آتی ہے تو آگے پیچھے پانچ نمازیں فرض ہوتی ہیں عید کے دن چھے نمازیں فرض ہو جاتی ہیں آج کے دن ہمیں سجدہ شکر کرنا چاہیے آج کے دن ہمیں مساجد کو عباد کرنا چاہیے آج کے دن ہمیں یہ ترغیب دینی چاہیے کہ اگر شمشیر سے فتنہ آتا ہے تو وہ بھی فتنہ ہے اولاد سے فتنہ آتا ہے تو وہ بھی فتنہ ہے نعرہ تکبیل سے فتنہ آتا ہے وہ بھی فتنہ ہے حق کیا ہے کہ آج ہمیں اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھ کے اس اللہ کی شکر گداری کرنی چاہیے ایسا سجدہ کرنا چاہیے کہ وہ خدا جس نے ہمیں پاکستان دیا ہے وہ بھی ہم سے خوش ہو جائے وہ اولیاء جنہوں نے ہمارے لئے اپنی شب و روز کی زندگیاں اس پاکستان کے بنانے کے لئے تب اپنی زندگیاں گداری تھی وہ شہید جنہوں نے اپنے خون سے اس پاکستان کو بنایا ہے ان شہیدوں کی روح بھی خوش ہو جائے کہ آج کسی مسلمان نے ہماری روح کو اصحال سواب کیا ہے آج کسی دین کے عالم دین میں ہمارے لئے دعا اٹھائی ہے آج کسی نے پاکستان بننے پر سجدہ شکر کیا ہے اور یہ فیضان ہے درگاہ حضرت ابول بیان کا اور یہ ہم پر کرم ہے جانشین حضرت ابول بیان کا کہ آپ نے ہمیں سڑکوں پر پھرنے کے لئے نہیں کس کے پاس موٹر سیکل نہیں سب کے پاس ہے کس کو موٹر سیکل چلانے کا شوک نہیں کس کو باہر گھومنے کا شوک نہیں لیکن آج ہمیں برے راستوں سے ہٹا کے چوکوں سے ہٹا کے موبائل نیٹورک سے ہٹا کے برائی کے راستے سے ہٹا کے اللہ کے گھر میں اور اس ولی کامل کے دامن میں بٹایا ہے اور ایسے عظیم انسانوں کی تقریر سے ہمیں مستفید کیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے الہی تابہ عبد سلامت آستانے یار رہے الہی تابہ عبد سلامت آستانے یار رہے آسرا ہم فقیروں کا ہے برقرار رہے